اسلام علیکم پاکستان دعائیں دیتے رہنا چاہیے اور ایک دوسری کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہنا چاہیے ضرور ہی نہیں کہ یہ مجھے پائدہ دے تو میں اس کے لیے بہتر سوچوں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک اشرف المخلوقات بنائے اور ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور سب سے بڑی بات ہے اللہ پاک نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنائے یہ سب سے مطلب ایک بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے تو بات میں کروں گی آج خوبصورت میسج کہ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز جتنی بھی تخلیق کائنات میں چیزیں بنی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے اور ایک دوسرے کو سہولت مہیا کہنا یعنی کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے ایسے میں فہم الفاظ میں کہوں کہ دراخت پودے چرن پرن رسک ایک پانی زمین خاد مطلب بہت ساری چیزیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی افادیت ہے زمین میں نواد رات یہ ساری چیزیں ہماری کچھ ہڈن ہے سمندر کے اندر موتی ہیں ہمیں نہیں نظر آتے اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی چھپی بھی ہیں اچھے جنات برے جنات تخلیق کائنات ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں کیا دیتی ہے سانس پروائیڈ کرتی ہے ہمیں اکسیجن لیتے ہیں ایسا ہی نہیں بہدل بارش برساتے ہیں پانی ہماری پیاس بچاتا ہے ہوا چلتی ہے دھوپ ہوتی ہے تو پھل پکتے ہیں ہم کہیں اللہ کتنی گرمی ہے تو میرے رب نے اس سے کنیکٹیویٹی بنائی ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیے وہ ہمارے لئے تو ہم کیسے اس کو جھٹلا دیں فبی آئیے آلہ ای ربکو ما تو کذبا اے رب نے تیری کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہو ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرے رب نے زمین سے پہاڑوں میں زمین کے اندر کئی سہراؤں میں کئی پانی کے اندر ہر جگہ ہمارے لئے بہت ساری چیزیں پیدا کی بس اے بندے تو جا کے جتنا کچھ رب نے دیا لے لے جتنا کچھ اپنا دماغ چلا سکتا ہے بنا لوگوں نے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا گھڑی چل رہی ہے تو ہم ٹائم ڈیروشن کیسے معلوم کریں خدا میں یہ تخلیقی کائناہ تو میرے رب نے ہمیں کیا دیا بہت خوبصورت دماغ دیا سمجھ سمجھ سوچ سوچ کریٹ کر اور اسے لئے کریٹ کر کے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا لیکن میں نے جو کچھ دیا وہ تیرے لئے زمین پر اتارا ہے اب ہم نے ڈھونڈنا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں دو نمبر ہی نہ ہوگی ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے کو ہم سچائی سے بیان کریں کیونکہ نہ آپ طول میں کمی کرنے والے کیلئے جہنم چھوٹ بولنے والوں کیلئے جہنم دھوکہ دینے والوں کیلئے جہنم اب ہم نے کیا کرنا اللہ پاک نے یہ نہیں کہا ہمیشہ اپنی محنت کا صلاح لینا چاہیے مزدور کی مزدوری کہتے ہیں اس کی محنت سے پہلے اس کو عجر دے دیا جائے اس کی عجرت دے دی جائے سب کچھ اس نے کریٹ کر آپ کو دے دی دی ڈونڈنا ہم نے تلاش ہم نے کرنا ہے اکرر رہنے کا مقصد ہے کہ خدا نے بہت ساری نعمتیں دی اب اس میں بہت ساری ایسے نوارات بھی ہیں اللہ پاک نے ہمارے پاکستان کو بہت ساری ایسی چیزیں دیئی ہیں اور اس سے بہت لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے یقین کریں ملک میں درامد برامد میں اضافہ ہو رہا ہے اور زمین میں خزانہ چھپا ہے بس دھوننا ہم نے اب اس میں کوئلہ بھی ہیں ہیرے بھی ہیں جہورات بھی ہیں پتھر بھی ہیں اور سٹون کی بات اگر میں کہوں اگر حضرت علی مولا کرا برلہ بجو خاص طور پر ان کو میں جتنے بھی کال میں پڑتی ہوں تو انہوں پتھر کا بھی سکھ کریں یہ گئین کریں تو کوئی تو بات ہے تو میرے پاس کم نولیج ہے لیکن ہم بہت ساری نولیج یہاں سے ملے گی آج میرے مورننگ شو کیونکہ آپ کو پتھر سب ہی دیفرنٹ سیگمنٹ کرتی تو ہم نے کریئے کہ ایوری فرائی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ نو کچھ ڈیفرنٹ چیز لے آرڈ ہم ہم بات کریں گے سٹونز کی کون سے پتھر ہمیں پہننے چاہیں گے اور اب تو بہت پہلے تو اتنی نولیج نہیں تو ایسے پتھر بھی ہمارے بلیڈ پرشل کو ڈیفرنٹ بھی کھرتے ہیں میں بڑی حران ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہی جو ہمارے پر سوٹ کرتی زم اور کچھ فکرا فکرا چیزیں نہیں معلوم اس کی نولیج لینا بہت مجھے چاہیے آج نولیج آج ہمارے درمیانے سپیشل گیسٹ لیکن ابھی نہیں چوٹی سی بریک لیں آپ روگ نہیں جانا میرے ساتھ رہنے یہاں لیتے بریک اور ملتے بریک کے بعد ص entertain سوٹ گیسر دارت گیسر